لیسکو اقبال ٹاؤن ڈیویشن کے ملازمین کا ایکسکین کے خلاف احتجاج ملازمین نے احتجاجاں کام پند کر دیا ایکسین بشارت بشیر کا روائیہ حد تک امیز گالی گلوچ کرنا معمول بن گیا مظاہرین کا الزام شہر کو تجاوزات سے باہ کرنے کے لیے آپریشن دو ہزار سے زائے تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے کل سے صفایہ شروع سب سے پہلے داکا گنج بک شالہ مارزون سبزازار انالکلی لیڈی ویلنگٹن روڈ اور اردو بزار میں آپریشن ہوگا میئر ڈیپٹری کمیشنر اور ڈیٹی ایل ڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا بھی گوینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے ہلمٹ کی پابندی کے خلاف ورزی ایک ہفتے میں پچاس ہزار کے قریب لاہوری چلانک کٹوا بیٹھے چوبیس ستمبر کو شروع ہونے والی مہم جاری ہلمٹ نہ پہنے پر آج بھی سینکڑوں چالان ہلمٹ نہ پہنو تو بھنسو اشارہ توڑو تو گاڑی بن عام شہریوں کے ہو رہے ہیں روزانہ سینکڑوں چالان لیکن قانون کے رکھوالے خود ہی بے لگا ایک موٹر سائیکل پر تین سوار ہلمٹ بھی نہیں پہنا اشارہ بھی توڑا مالڈ روڈ پر قانون کے خلاف ورزی کے پوٹیچ لاہورٹ نیوز نے حاصل کر لی شہر کی دو سو چھے افتر یونین کاؤنسلز میں ایک ارب روپے مالیت کی سکیموں کی منظوری کے لیے میٹریوپولٹن کارپوریشن کا اہم اجلاس چاری اکیس میں اجلاس کے ایجنڈے میں مفاد عامہ سے متعلق تین تیس قرارداد شامل دو ہزار تیرہ کے بلدیاتی نظام کا وقت پورا کرنے کے لیے قرارداد کی منظوری لی جائے گی آشیانہ اکبال سکینڈل ملزم فواد حسن فواد کو چودہ جبکہ آہا چیما بلال خوربائی امتیاز حیدری شاہد شفیق اصرا سعید اور آرک بٹ کو پندرہ روزہ جو ریشن لیمہت پر جیل پھیچوا دیا گیا سابق چیئرمین مطروقہ وفق املاک بول آصف حاشمی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماد احتساب عدالت نے کیس پر سماد تیرہ اکٹوبر تک ملتبی کر دی آصف حاشمی پر گزرشتہ سماد پر پردے جرمائیت کی گئی تھی لہور سے فیصلہ بات کے لیے نئی نون سٹاپ ٹرین شیخ رشیط نے ریلوے سٹیشن پر افتتاہ کر دیا وزیر ریلوے کا کھلیوں کی پرانی بردی بحال کرنے کا حقوق ریلوے کی طرح کی ملک کی طرح کی ہے محکمے کو آکے لے کر جائیں گے شیخ رشیط کی میڈیا سے گفتگو ثابت وزیراسن یوسف رزا گیلانی کی بیٹی فیضا گیلانی کی بیٹے کی گارڈینشپ کی درخواست مسترد بچہ ابھی چھوٹا ہے ماں اکیڑی گارڈی نہیں ہو سکتی ماں باپ دونوں کو حقوق حاصل ہیں فاملی عدالت فیضا گیلانی کی شوہر سے الہتری ہو چکی ہے سبای وزیر سوشل ویل فیر اور بیت المال محمد اجمال ٹیما نے میکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسیم مازور افرات کے تربیتی کورس کا افتتہ کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسوانی طور پر مازور افرات کو ٹریننگ دی جائے گی ٹرافیک آوانین سے آگاہی کے لیے وانک سی ٹی او کیپٹرڈ ریٹائر لیاکت کی سکول کے بچوں کے ہمراہ شرکت شہریوں میں ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے پمپلٹ تقسیم کھیے UET میں جدید سرامکس ٹیکنالوجی پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انکات گر ملکی ماہری نے تاریم کی بھی شرکت کینگ فاہد یونیورسٹی کے پروفیرسر ڈاکٹر آب باکسائیت نے خصوصی لیکچر دیا دسمہ انٹرنیشنل چیلڈرن فرم فیسٹیوال شروع افتتاح وزیر تالی مراد راس نے کیا فیسٹیوال میں انتیس ممالک کی بہت ترپل میں رکھائے جائیں گی فیسٹیوال چھے اوکٹوبر تک جاری رہے گا اور پی سی بی گرل سکول انڈو کرکٹ ٹورنمنٹ کا آگاس کومی کھلاڑی بسمہ ماروخ نے ناشنال کرکٹ اکیٹی میں افتتاح کیا سولہ سکول سکیچے ویشتر کرکٹ کرکٹی ہے